اگر انتخابی نشانات کی تبدیلی کا عمل جاری رہا تو الیکشن میں تاخیر کا سکتہ پیدا ہوگا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی نشان الارٹ ہونے کے بعد مختلف فورم سے انتخابی نشان تبدیل کیے جا رہے ہیں اسی حوالے سے تفسیلاتیں گے آمنہ علی سے آمنہ علی اپڈیٹ کیجئے گا کیا تفسیلات ہیں اب ایک خوزی آپ کو بتائیں کہ انتخابی نشان الارٹ ہونے کے بعد مختلف فورم سے انتخابی نشان تبدیل کیے جا رہے ہیں ایلیکشن کمیشن کی جانے سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس نے کہا گیا ہے کہ ایلیکشن کمیشن انتخابی نشانات کے اللاٹمنٹ کے بعد تینوں پرنٹنگ کارپوریشنز کو بیل پیپرز کی چھپائی کا آرڈر دے چکا ہے اور پرنٹنگ کا کام شروع ہو گیا ہے اگر اسی طرح انتخابی نشانات کی تبدیلی کا عمل جاری رہا تو اس سے ایک طرف تو ایلیکشنز میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ دوبارہ پرنٹ کروانا پڑیں گے جس کے لیے پہلے ہی وقت محدود ہے اور دوسری طرف جو سپیشل کاغذ بیلٹ پیپرز کے لیے مہیا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا کمیشن کی جانشی کہا گیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آٹھ سو ٹان کاغذ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے استعمال ہوا تھا جبکہ اس بار دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں دو سو ستر ٹان کا جو کاغذ ہے وہ استعمال ہونے کا تخمینہ ہے اسی طرح دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں گیارہ ہزار ساکھوں میدواروں نے حصہ لیا تھا جبکہ اس بار اٹھارہ ہزار چاکھوں میدوار میدان میں ہیں دو ہزار اٹھارہ میں بہت شکریہ آمنہ علی آپ نے ہمیں تفصیل ان آگاہ کیا